پنجابی میں کہتے ہیں تختے طوے پہ گرم آون کیو پر بیٹھا ہوا ہے وہ مر رہا ہے اور وہ فونے کر رہا ہے وہ دورے کر رہا ہے وہ انویسمنٹ کر رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اگر واپس لانا ہے کسی طریقے سے اگر مجھے بحال کرنا ہے اور کسی طریقے سے اگر عمران خان کا راستہ رکھنا ہے تو وہ راستہ ایک ہی طریقے سے رکھ سکتا ہے کہ عمران خان کو جو کوئی متاسب جج ہے وہ سزا دے دے کچھ اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئیں بڑے آہم ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئیں وہ جس کو پشانتے نہیں ہیں اس سے کبھی یہ نہ چلواتے کہ دس سال بھی اگر گروپ میں الیکشن آت کروائے جائیں تو کوئی فرق بھی پڑے گا ہر ان ٹیمپریٹ لینگویز کی اوپر عمران خان کے لیے وارن قریفتاری تقریر کے لیے عمران خان کے لیے وارن قریفتاری مقدمات کی برمار اور بزادتے خود الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو اس کی فرمائش کے مطابق اس لیے سے جلدی جلدی کٹ شاٹ کر کے آپ دیکھیں رہے ہیں جس طرح سے اسلام آباد پر ٹرائل چلایا جا رہا ہے تو اس میں سنزاد ملوائی جائے that is the London plan یہ London plan کا آخری مطالبہ London plan کا آخری صرح ہے لیکن London plan والے اب تقسیم ہو گئے ہیں ساری ریاست کہاں لگی گئے یہ سوال کل جو ایک بڑا ورن ڈی ایس پی ٹی ویڈیو چلی تھی اس کے بعد سے اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلو پاکستان اس وقت کون پنجابی میں کہتے ہیں تخت طوے پہ گرم آون کی اوپر بیٹھا ہوئے آپ میری تھوڑی سی بات سول لیں اور پھر آپ اس کی judgment خود لگائیں وہ مر رہا ہے اور وہ فونے کر رہا ہے وہ دورے کر رہا ہے وہ investment کر رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اگر وابس لانا ہے اور کسی طریقے سے اگر مجھے بحال کرنا ہے اگر مجھے relevant کرنا ہے اور کسی طریقے سے مزین پبلک کے ہاتھوں بے عظت اور بے عبرو ہونے سے اگر مجھے بچانا ہے اور کسی طریقے سے اگر عمران خان کا راستہ رکھ رہا ہے تو وہ راستہ ایک ہی طریقے سے رکھ سکتا ہے کہ عمران خان کو جو کوئی متاثب جج ہے وہ سزا دے دے وہ شخص آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے تڑپ رہا ہے کس طریقے سے سسک رہا ہے اور کس طریقے سے زخمی سام کی طرح وہ ریاکٹ کر رہا ہے اس وقت یہ بڑی یہ برکل درست رپورٹ ہے جو میں مجھے ملی میں جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں اس کو اپنے لفظوں میں نہیں جو مجھے ملی ہے اسی طرح سے میں شیئر کر رہا ہوں دوسرا یہ کہ کچھ اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے جو بڑے اہم ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور تیسرہ یہ کہ اب گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر بھی ہمارے ساتھ تو اس کی کھلی جنگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت ایک ناظر کی حکومت ہے وہ آئین کو نہیں مانتے وہ قانون کو نہیں مانتے وہ جمہوریت کو کوئی نہیں مانتے اگر جمہوریت کو وہ پشانتے تو وہ جس کو پشانتے نہیں ہیں اس سے کبھی یہ نہ کہلواتے کہ دس سال بھی اگر ملک میں الیکشن نہ کروائے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن کمیشن جو صرف الیکشن وقت پر کروانے کا پاب بند ہے اور پانچ سال کا ہرشہ پورا ہو گیا ہے اور اس میں تھوڑے سے دن رہ گئے تو یہ کیوں نہیں ٹوٹس لیتے اس کا ہر ان ٹیمپریٹ لینگویج کے اوپر عمران خان کے لیے وارن گرفتاری تقریر کے لیے عمران خان کے لیے وارن گرفتاری مقدمات کی برمار اور بزادتے خود الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے تو ان حالات میں اس کے واپسی کا راستہ کھلتا ہے صرف اس بات سے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے مومن خاک کہ عمران خان کو اس کی فرمائش کے مطابق کسی جگر سے جلدی جلدی کٹ شاٹ کر کے آپ دیکھیں رہے ہیں جس طرح سے اسلامباد میں ٹرائل چلایا جا رہا ہے تو اس میں سزاد ملوائی جائے شیم وہ اگرچہ اس کی کوئی کانونی احسیت بڑی عدالتوں میں نہیں ہوگی لیکن ایک وقتی پروپیکنڈا کھڑا کر کے اس کی واپسی کرام وار کر لی جائے گی یہ لندن پلان یہ لندن پلان کا آخری مطالبہ لندن پلان کا آخری سرہ ہے لیکن لندن پلان والے اب تقسیم ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ جو کہا کہ ساری ریاست کہاں لگی ہوئی ہے یہ سوال کل جو ایک بڑا والے ڈی ایس پی کی ویڈیو چلی تھی اس کے بعد سے اٹھ رہے ہیں اور آج میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مغربی بارٹرکیو پر خاص طور پر کے پی کے لوگوں کے لیے ایک زندگی محال کر دی گئی ہے وہاں اتنے جرائم ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہمارے آرمڈ پیسنیل ہیں ان کی شادتیں زیادہ ہو رہی ہیں خاص طور پر پولیس ٹارگٹ ہے اور یہ ایک طرف وہ ٹارگٹ ہے پولیس جو معصوم لوگ ہیں جن میں سے ایک ڈی ایس پی کل روتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا اور دوسری طرف جو وہاں پر بیٹھے ہوئے جن کو کانسلر کا بوٹ بھی نہیں ملا اور وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ساڑھ دن کے بعد جنہوں نے آئین توڑا ہوا ہے جو سارے کے سارے آرٹیکل چھے میں کس نہ کسی وقت ضرور ملظم کے طور پر کٹیرے میں آئیں گے انہوں نے کس طرح سے پولیس کو استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ سمجھیں گے کہ یہ اب بڑے ٹارگٹ تو اس علاقے میں جو تھے وہ تو ختم ہو گئے سارے تو یہ کون دہشتگرد ہے جس کی تلاش کے لیے اتنے لوگ اتنے مسائل اور اتنی بڑی ریاستی مشین لی اور اس طرح کی کوئی انٹی ارکرافٹ ٹائپ گنیں برین کرنے مشین کرنے اور سٹین گنیں لے کے اور ایک ای فورٹی سیون لے کے لوگ کہاں گئے دیکھئے درہ پہلے یہاں یہ پی ٹی آئی کا ایک کے پی کے لیڈر ہیں جو پریس کانفرنس نہیں کر رہے یہ ان کی تلاش جاری ہے یہ وہ ان نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پسنٹ یعنی نائنٹی نائن اشاریہ نانوے اشاریہ نانوے پسنٹ پاکستان تحریک انصاف کے شیروں میں سے ایک ہے جس طرح سارے ڈٹے ہوئے اور چند جو وکرییاں گئی تھی پریشان ہیں تو یہ جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ سارے صرف کہتے ہیں کہ امران تیرے ساتھ رہیں گے آدمی تیرے ہاتھ رہیں گے امران تیرے ساتھ رہیں گے آپ نے دیکھا ریاست پوری کہاں لگا دی گئی ہے اور ریاست کی وسائل کدھر سرف کیے جا رہے ہیں اور ریاست کس کے پیچھے باغ رہی ہے لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ جاننے کیلئے کہ پاکستان کیلئے ایک انتہائی بوری خبر ہے دنیا میں سے یہ نکلی ہے کہ ایرپ نیوز نے ایک نیوز لگائی ہے کہ سرف شاک نامی بہت بڑا ادارہ اور نیدر لینڈ کا ادارہ اس نیدر لینڈ کے ادارے کا کام یہ ہے کہ وہ ووچ کرتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی رسکشنز ہیں وہ دنیا میں کس کس ملک پہ اور کتنی کتنی لگ رہی ہیں آپ جو ہی یہ بات کریں گے تو جو پروپیکنڈ ہے مغربی دنیا کا اس کے مطابق لوگوں کا دیان جائے گا کہ پہلے نمبر پہ شاید یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ کوئی آئے گا برما یا کوئی پہلے پہ یہ دوسرے پہ یا تیسرے پہ آ جائے گا نواث کوریا اور پہلے پہ اور دوسرے پہ یا تیسرے پہ کوئی اور ملک ایسا آ جائے گا جہاں پہ بادشاہی ہے اور کسی شاہ نے کسی امیر نے اور کسی شہنشاہ نے وہ ایک حکم شاہی جاری کیا ہے لیکن یہ جو تین وہ موالک ہیں آپ حیران ہوئیں گے پاکستان میں ان فرس ٹاپ تھری کنٹریز جن کے اندر سب سے زیادہ رسٹکشنز لگائے گئی ہیں جو انفرمیشن لوگوں تک پہنچ رہا ایک آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل نینٹین اے میں کہ رائٹ ٹو ہیو دیکسیس ٹو انفرمیشن اس سے انکار کیا جا رہا ہے پہلے نمبر پہ ایران ہے ایران کا ایک اپنا طرز حکومت ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے بھارت جہاں پہ خاص طور پہ جو مسلمان ہیں اور آزادی کی وہاں اور علیہ دیگی کی جو تحریکیں چلتی رہتی ہیں جسا منیپور وغیرہ کا بھی واقعہ ہوا ہے باقی مقبضہ کشمیر جو آئی آئی اوکے ہے اس کے اندر بھی جو آلات ہیں تو یہ سارا ملاکہ اس کو یہ اعزاز دوسرے نمبر پہ آنے کا ملا ہے لیکن پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے یہ دنیا کی جو سینکڑوں ممالک ہیں اس پہ تیسرے نمبر پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ گیگ آرڈر پوری جو ساری پاپولیشن ہے اس کو انفرمیشن سے دور رکھا جا رہا ہے اس وقت آج بھی عمران خان کے ساری عدالتوں میں کیس تھے ہم سپریم بڑا باکستان میں صبح سویرے پیش ہوئے اور وہاں سے یہ کہا گیا کہ جو اسلام ادائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس تین پینڈنگ کیسز ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے اکٹھے اور ان ویسے جو وہ تینوں کیسز جو ان کا تعلق ایک کیسی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کمپلینٹ فائل کیا وہ ٹائم بارڈ ہے اس لئے وہ نہیں چل سکتی دوسرا کیس ایک نگرانی کی گئی ہے جس کو کہتے ہیں کرمینل ریویجن ایک ذلت آرڈر تھا اس جج کا جو اسرار کر رہا ہے باعث وانا کہ میں ریسائیڈ کروں گا مولی مشتاق کی طرح اور تیسرہ جو تھا اس سے کیس ٹرانسفر کرانے کا ہے اس پہ ایک طرف سکریم گوٹا پاکستان آرڈر دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ اسرار کر رہا ہے کہ کل صبح پھر امران میرے پاس پیش ہوں اور وہ آپ نے سنا ہی ہوا ہے وہ جملہ کہ یہ فیس بک میری ہے لیکن اس پہ مواد میرا نہیں ہے اور جواب یہ تھا کہ یہ عدالت کوئی کہہ جاج کہ میری ہے لیکن اس وقت جو آرڈر آیا ہوا ہے جس کو میں نے سنانا ہے وہ میرا نہیں ہے اس طرح کی کیفیت پیدا کر کے امران خان کو رستے سے اٹھا کے نواز شریف کو لانے کے لیے جو لوگ تھے اداکار تھے سیاسی اداکار تھے یا غیر سیاسی اداکار تھے وہ تقسیم ہے اب کل پھر بات کروں گا پاکستان پہندہ بات